ویلکم بیک اہم خبر سے آگا کریں گے اسلامباد میں شیری کے بعد اب پولیس حلکار بھی محفوظ نہیں رہے ہیں باوردی ٹرافک پولیس حلکار سے ملزمان موٹر سائیکل چھین کر فرار ملزمان نے پولیس حلکار سے اسلحے کے زور پر شہزار ٹاؤن کے علاقے میں موٹر سائیکل چھین لیا پولیس ذرائع کے مطابق ملزمان کے گریبتاری کے لیے علاقے کی ناقابندی کر دی گئی ہے ملزمان کی گریبتاری کے لیے سیف سٹی کیمرو سے تلاش جاری ہے ملزمان نے پولیس حلکار سے اسلحے کی نوک پر یہ چھین لیا تھا اور سٹی کیمرو سے اس کی تلاش کی جاری ہے مزید جانے کے زمان مغل سے جی زمان مغل تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا جی بلکل یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے کہ پہلے عام شہری لٹا کرتے تھے عام شہریوں کا لٹنا بھی افسوسناک ہے لیکن اب جا کے جو ہے وہ پولیس کے حلکار جو باوردی حلکار ہیں ان کو بھی اصلے کی دور پر لوٹا جا رہا ہے اور اسلامباد طرف پولیس کا جوان جو ہے وہ کانا شہداد پتہ ان کے حدود میں جا رہا تھا اور مسلح موڈسیکل سواروں نے اس سے موڈسیکل چھین لی ہے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے ناکابندی کر دی ہے اور ملزمان کی تلاش جاری ہے یہ ایک روٹین کا کام ہے جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو پولیس کا یہی دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم نے ناکابندی کر دی ہے اور ملزمان کی تلاش جاری ہے کبھی بھی عملی طور پر جو ہے وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھا گیا کہ آخر اسلامباد میں اتنے جرائم ہو رہے ہیں اتنی وارداتیں ہو رہی ہیں تو ہمیں ایسا میکنزم بنانا چاہیے یہ سیف سٹی کو جو ہے وہ بھی پراپر استعمال کرنا چاہیے اور ایسا میکنزم ہونا چاہیے کہ جس سے جرائم کو روکا جا سکے کیونکہ افسران ہمارے پاس جو آتے ہیں بدقسمتی سے وہ چند مہینوں کے لیے آتے ہیں تو ان کی دلچسپی بھی اس طرح نہیں ہوتی کہ وہ جرائم کو روکنے کے حوالے سے کوئی پراپر بنصوبہ بندی کر پائیں جرائم میٹنگز ہوتی ہیں کرائم میٹنگ ہوتی ہے لیکن وہ میٹنگ جو ہے اس کے بعد جو ہے اس پہلے کی طرح جو ہے وہ جرائم پیشہ لوگ جو ہیں وہ اپنی کاروائیاں بہ آسانی جار جاتے ہیں اگر ایک مہینے کے اعداد و شمار دیکھا جائے تو اس قدر جرائم کے وارداتیں ہیں کہ ان کو دیکھ کے دل خون کے آسو روتا ہے کہ عام شہری کس طرح لکتے ہیں اور اگر عام شہری کی گاڑی یا بوٹر ٹیکل پین لی جاتی ہے تو اس کے بعد وہ ون پائی پر اتحال کرتا ہے اور ون پائی والے اس کو بتاتے ہیں کہ آپ تھانے میں جا کے پراپر ایک اپلیکیشن دیں وہ تھانے میں جائے گا اپلیکیشن دینے تو اس کو بتا جاتا ہے یہ ڈیوٹی افسر اس وقت موجود نہیں ہے ڈیوٹی افسر کئی گھنٹے کے بعد آتے ہیں تب تک گاڑی پتہ نہیں ٹی پی کیسے کہاں سے کہاں تک پہنچ چکی ہوتی ہے اور یوں پولیس کے عدم جن تستیب پیس جو ہے وہ وارداتوں میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے جی بہت شکریہ زمان وغلہ میں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے